اسلام علیکم سیاسی ڈیرہ تے خوش آمدید حضور ساڈی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی بڑی یہ خبران لیا کہ میں توڑی خدمت میں بچ حاضر ہو چکے ہیں یقین کرو کہ پرویز لائیدہ بھی کوئی حال نہیں شجاعت صاحب جا کے انہوں ملے انہوں سمجھائی گل اور اس تو بعد پتہ نہیں کی پرویز صاحب نے کہا کہ میں انہوں مانے نال لائے جو میں تے تیار بیٹھا کافلیگ جاندے کافلیگ تے ہے ہی میری اپنی میں تے کدھرے گیا ہی نہیں سی اچھا تو کدھرے گیا نہیں ساں تے اوہ طریقے انصاف دا صدر جڑا اوہ کون بن گیا سی اوہ پیرنی دا کو جن بن گیا سی پرویز لائی بن کے چودری صاحب ہونو تھے نلکے دے تھلے نا بنین نا کچھا نا کمیز نا شلوار نا سابن نا تولیہ تے ہون تے نا کافلیگ یاد آگیا تو اسی تے نا کہیں جیسا کہ اپنا کارناتھ روڑ اپنی فیملی دی عزت نا روڑ پرویز لائی اپنے موڑے پیچھے لیکن تے نو چاہ چڑے سان مائیاں دے تازہ تازہ مائیاں لب دیاں سی طریقے ساف دیاں زمان پار کی چھوں مائیاں آستے بھی ایک مائی لب گئی اوہ دنال ویاں کھڑکا دے تازہ سالہ عمر دے ویچ اوہ امریکان اس گی چار سو رب لائے کے وہاں دیا میں جان دی نا پرویز لائی نا دو ترہ مینے رہی ہے ناڑ اپنا ہلکا پھلکا تچ مرمت کروا کے تے اوہ پی جان دیا تے ہون تو یہ تے جیل دے ویچ سڑنا پہ کچھ خیال کر چاہو دری خیال اے اور کوش نہیں تے ساڑے جتے ہیں دی کوئی خیال کر لائے ٹھیک ہے نا تے بارل جی خبرہ جیڑیاں میں تاڑے سامنے لائے کے آگیاں بڑیاں مینہ کے اخیر خبرہ نے اور اوہ دے ویچ تضیعہ بھی ہوئے گا اور منظر نہ میں بھی ہلکا پھلکا اسی تاڑے سامنے رکھا رہے کیونکہ ایک گل جیڑی ان میں تانو دس نہیں ہے نا اے اندر کھاتے تو رہی ہے یعنی کہ اہمیں دو طرح بندیاں دے ویچ کترے گال ہوئی ہے کیا آج اینج نہ کر لئی ہے بندہ افلانہ بڑا کام دا بڑا دبانگ بندہ ہے تے جی انہوں ایتھ ہوں چوک کے ایتھے لائی ہے تے گال ٹھیک نہ ہو جائے دی کیونکہ کو بندے آل جڑا انہیں مینہ کر لیا ہے تے عیاشی کرنی ہے تے کچھ نہ کچھ اگے لائے کے اسی تو رہی ہے خبرہ جیڑیاں میں تاڑے سامنے لائے کے حاضر ہوں ہیں موسن نکوی نگران وزیراعظم میرا مٹھا موسن نکوی بڑا دبانگ آدمی ہے میں بہت پسند کرنا جتین کرو مطلب کے اخیر شریف آدمی اور اندروں پورا دبانگ اور پورا مطلب پورا پورا اڑانا ہو گیم کھچنال آدمی ہے انہیں ثابت بھی کیتا پنجاب دے ویچ ہر لحاظ نال اس سارے فتنہ فساد دے ویچ موسن نکوی نے جس طرح پنجاب نو چلایا نگران وزیراعظم ہو کے اور بندیال دی مخالفت لاہور ہائی کور دی مخالفت عدالتان دی مخالفت پتہ نی کتھوں کتھوں مخالفت لیکن موسن نکوی نے جو کر دکھایا میں نا بہ سلام پیش کرندے قابل موسن نکوی صاحب بڑا بڑا سلام تو انہوں ساڑے انہوں جاڑے پنچا دے ان کے توڑے سارے مٹھے موسن نکوی نگران وزیراعظم وڈی خبر دوسری خبر اسد عمر نے نیازی نو غدار ڈکلیر کر دیتا اسد عمر کون عمران خان تو بعد طریقے انصاف دا وارث عمران خان تو بعد یوتھیان دا جی جا جی عمران خان تو بعد دوسرے یوتھیان دا اگلا خلیفہ او کہہ رہا ہے کہ عمران خان جڑا ہوتے غدار ہے ایک ہی ثابتہ بے اے ایسی ایک فیر تاڑے سامنے کے گوشت کزارتے کرنے ہیں اگلی خبر تے آجو جمید آنسر تارک جمیل برطانیہ دے ویچ آیاشیاں کردہ پھڑے آ گیا آزم سواتی اشتہاری قرار اے تین چار خبرہ میں تاڑے گوشت کزار کرنے ہیں توجہ تاڑی پوری چاہے دیئے پہلی خبر تے آجو موسن نکوی نگران وزیراعظم پاکستان اے پیشلے تین چار دنا تو نا کو ترہ چار نان جڑے لینا او مارکیٹ دے بیچ کم دینے پہ کوئی کہہ رہا جی آرمی چیف صاحب ساڑے مٹھ شاہ جی نے انہا دک دوستا محسن بیگ او وزیراعظم آ رہے بڑا اچھا آدمی ہے بڑا نائس آدمی ہے او دا او دا کردار بھی اچھا ہے اور دبنگ محسن بیگ صاحب جڑے اپنے مٹھے نے او دے اس تو باد اس وچارے نو امراد سعید علی گلتوں گرفتار کی تا گرفتار کر کے او دے کارتے حملہ کرو آیا عمران خان نے انہوں کرو چکیا چکے جیل چپایا تے او دوں پھر محسن بیگ نے کیا کہ نیازی تونتے گیا میں نو لگ دا ہے کہ محسن بیگ صاحب تو آڈی بد دوا جیڑی ہے نا اے نیازی نو کھا گئی ہے بے لکل تو اسی منتے لگ دا ہے با تو اسی بڑے کو پہنچے بندے ہو تو اس بدوا دے نال تو اسی کو ایک کا دھی اور بھی دیل چھڑ دے تے آج دا کھاتے ہی گول چکے ہو چکے آندا تے ایجن اب محسن بیگ صاحب دے بارے گال چال رہی ہے اس تو بعد کوئی گوھر اجاز صاحب نے انہوں نے کوئی لیک سٹی یا کوئی اور بزنس نے بڑے وڑے لوگوں نے یار وڑے روڑے ہوندے نا وڑے لوگوں نے بڑھنا بڑے لوگوں نے کون نگران وزیراعظم بناندہ کون بڑا سکتا ہے آپ اسی آج سینٹ جیڑا پاکستان دا پاکستان دا سینٹ تو اسی سابلال اوٹھے اگر ایک سو چھے سینٹر ہے نا تے اٹھانویں پرسینٹ اوٹھے کھرپتی نے جنہ دا پارٹیاں نال تلک ہی کوئی نہیں ہوندہ لیکن تھوڑی تھوڑی یہ سچے بھی بولنا چاہی دا ساریاں پاکستان دی گل کرنی ہے نا سینٹر آف پاکستان جڑا ہے وہ تے اٹھانویں فیصد کھرپتی لوگ نے ارپتی لوگ نے جنہ دا سیاسی پاکستان دے نال تلک ہی کوئی نہیں اکراس تا بورڈ او کی کر دے نے پتہ نہیں ہو کی کر دے نے تے سینٹر بان جان دے نے جڑے ساڑھے بار کے کار کو نم دے نے جنہ ماراں کھا دیاں دیاں جنہاں گاڑاں کھا دیاں دیاں جنہاں منتاں کھتیاں دیاں دیاں او چارے سیڑھے ہو کے ویندے رندے نے اور ایوی بن گیا ایوی بن گیا واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ میں سامینہ بے اے سینٹر دے بچ ویہروں کیوں ہے سینٹر شیرمین کی کی تا اور کےڑے کےڑے بل پیش کر اپنے اپنے ساڑکا بچوں نے پاس کرایا ہے زرداری صاحب تے میہا صاحب تے سارے رالکے اے جڑا بل اس پیش اچھا اے جناب اون موسن نکوی صاحب جڑے نے مٹھے ساڑے انہاں دا نام کے درے جڑا نا چلے آکو دو چار بندے بیٹھے ہون گیا میں بندہ کافی پیندہ گابنی لاندہ کی یار اے بندہ بڑا کامدہ موسن نکوی انہاں جس طریقے دے نال اے مشکل وقت دے بیچ وزارتیالہ چلائی اور دمانگ تریقے دے چلائی اور پورا مقابلہ کی تے شہر پسندان دا اور اے جڑے بلوائی سی اور سارا اور پورا جناب انہیں کھاتا گول کی تے تے کیوں نہ انہوں وزیراعظم بڑایا جے تاکے گونجے کو پھڑا کی درے بہندہ پیندہ بندیال ٹائپ ٹولے دے نال اے یاں کو ہور کو افرات افری نیازی کرن دی کوشش کردہ اپنی گریفتاری تو بعد تے اے دے ورگا دبانگ بندے ہی کونی کیونکہ بندیال نال تے ٹاک رہا ہونے ہی ہونے ہی کونی نیاز تے تیرہ سوڑا سبتمبر تو لاکھے مدلاب تیرہ آگست تو لاکھے سوڑا سبتمبر تاک تے نگران جننے بھی آنے ہونے پوگزنے بندیال نال کیونکہ بندیال نے اپنی بیبی دا بدلہ لینے کیونکہ ہو دی بیبی دا جڑا بائی فرینڈ ہے انہوں تسا اندر کے کرنا ہے اس واسطے میں سمجھنا کہ جتھے بھی یہ گال ہوئی ہے جڑے بھی دو چار لوگ سوچ کے بھئی تھے دیں او اے نگران وزیراعظم موسن اکوینو لا دیو زکاہ آشرف صاحب جڑے نے بڑے اچھے آدمی نے پیپلز پارٹی دے کسے دورے چھو چیرمن سینر اپنا پی سی بی بھی رہ سی او بھی اچھے آدمی نے انہوں دے بارے بھی کوئی گال چل دی بھی کہ یار اگر انہوں پی سی بی دا چیرمن نہیں لانا تے انہوں اے لا دیے نگران وزیراعظم اچھے آدمی ہونگے قدیسی انہوں دے بارے کو غلط گال نہیں سنی لیکن اوے نجم سے تھو انہوں کیڑی گال تو لان دے اوپا جیسے بندے نے کرکٹ انہوں نمبر ون ٹیم بڑایا چیامپین ٹرافی لا کے دیتی ایک کرکٹ دے ویچ سارا گاندھ صاف کیتا سٹرکچر تھی کیتا باردیاں تیما دے نال رابطے اچھے کیتے انہوں پاکستان لے کیایا پاکستان دا نام روشن کیتا تے زرداری صاحب انہوں لاندھا کی تے لیکے ایک بندہ جڑا چنگا پلا ایمان داری دنہ کام کرکے ملک دا نام روشن پر کردہ نجم سے تھی تی انہوں لاندھا کے سار جی تو زکاہ اشرف بھی چلو ایک اچھے آدمی نے بٹھان دا کیی فید ہے اچھے چل دے کوڑے نو سوٹی کیوں مار دے ہو زرداری صاحب زکاہ اشرف نو وزیراعلا بنو آلو پنجاب دا گو نگران ہاں یا کسے ہو کوئی اور دا دے لو یار نجم سے تھی وڈا آدمی انہیں پاکستان دی خدمت کی تھی پاکستان دی ٹیم نو تھلے چوکو کے نمبر ون ٹیم بڑھا کرتا نو دیتا تاڑا نام روشن کیتا تے تسی ان نجم سے تھی چارے نو لاندھا کوشش کردے پر تے سیٹھی صاحب بلکل اسی تاڑ نو کسے اور پاسے لالو یار اچھے آدمی نے ہوئی ٹھیک ہو گیا یہ ان جناب نگران وزیراعظم جڑا ادھے اپتی اوڑنا اندر کسے نے گال کی تی ہے کہ کیوں نہ محسن نکوی نو بنایا جائے اور میں کا مندہ کے سار فوراں تو پہلے محسن نکوی نو ادھے نو اسطیفہ دعا کے ادھے کو نمہ بندہ لالو پنجابیچ رالے مل کے انہ نو لیا وزیراعظم پاکستان نگران تا گلتاں بننی جے مقابلہ تاں انہیں بندے آل دنال کر محسن نکوی صاحب نگران وزیراعظم بانجان ہجے تک گالا ہمیں دون چون بندیاں نے کیتی ہے نا تو میں تو انداز رہاں پتا نہیں یہ گالاں توڑ چڑھ دیئے کہ نہیں لیکن نام ہے چار پانچ کم دنے پہ محسن بیگ صاحب زکاہ آشرف صاحب اسطباد گوھر اجاز محسن نکوی کوئی ایک دہور بھی کسے دہوئے گا جڑے بھی انہیں چو آجان ہچے نہیں لیکن اگر محسن بیگ صاحب زکاہ آشرف صاحب اسطباد گوھر اجاز محسن ن نکوی آ جائے تے پوری توڑ پٹے گا ٹھیک ہوگئے اگلی خبر تے آج اسد عمر نے نیازین اغردار قرار دے دیتا جیڑی انگرلہ میں پچھلے دو سال تو ایسے ایسی دیرہ تے تاڑے سامنے کردہ رہے ہیں آج اللہ دے فضل و کرم دے نال طریقے انصاف تے جیڑے سب تو ٹاپ دے لیڈر نے جیڑے اندے اسی کیسا ملک نو چوکے تے اسمان تے لے جانا ہے اسی بڑے وڈے پتہ نہیں کی ہیں اسد عمر کہہ رہے ہیں عمر پاکستان تے حملہ کیتا ہے پاکستان دے فوج تے حملہ کیتا ہے پاکستان دے بچیاں دے ذہن خراب کیتے ہیں پاکستان دی نسل خراب کیتی ہے پاکستان دا سٹرکچر تو واقع جیتا ہے باروں پیسے لے لے کے ایک کون کہہ رہے ہیں اسد عمر کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا میں تھے دو سال تو تونوے دس ریا سی کہ اے کھیڑ کھیڑیا جا رہا ہے اور ایک نے ایک چیزیں واضح ہونیاں نے اور اللہ دے فضل و کرم جنال میں سرخ رو ہویا اور میں اسد عمر نو سلام پیش کرنا جنہیں ایک گرلہ کیتیاں اور دس عوام نو کے ایک غدار جے انہیں نسل تباہ کارجی تھی انہوں کوئی سیاستدانی پتا ہے نشا کردہ ہے اور انہیں سانوں بھی گمراہ کیتا ہے اور پاکستان دی عوام نو بھی گمراہ کیتا ہے اور جڑے بار یوں تھی پاکستان تو بیٹھے انہوں بھی گمراہ کیتا ہے کہ اسد عمر میں تیرے سلام پیش کرنا تو سیاستیں چھڑ دیتی اپنا کاروبار کر اپنے بال بچے دینا جو بھی تو کرنا ہے لیکن جڑا تو ہے کم کر کے جا رہے ہیں اے میں سمینہ بے تیرے سارے گناہ ماندے ہوتے اے پردہ ہے کہ جڑا تو اے عوام نو سادھے تو بعد توں دوسرا بند ہے جڑا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان غدار وطن ہے ٹھیک ہو گیا نا اگلی خبرتے ہیں جو جمیڈ آنسر برطانیاں دے وچہ آیاشیاں جمیڈ آنسر انہیں جا عرب رپیہ ہوتا سیل ہوئے ہیں انہیں لٹے آکھ سٹھے آئیدروں او دروں ہاؤسنگ سوسائٹیاں فلانا زمینہ قبضے کماد شٹالے تو بھائی جمیڈ آنسر انجی ہے بھا جمیں پھلن دے وی ہے انجی سی یہ چار سال بدماش سی بہت وڈا جناب وی ڈالے اگے وی ڈالے پچھے وفاقی ایک اومد دے لیدہ صبح ایک اومد دے لیدہ تو جمیڈ آنسر جمیں کو افلاتون جاندہ ہے پہا اے اسی صاحب جمیڈ دا جس زمین تے ہاتھ رکھتا ہوتی اٹھے قبضہ کر لیندہ اور پیسے بھی نیسی دیندہ انجا عرب رپیہ اے دا سیل ہے اس وقت اور میں سامینہ اب اے نسے اے نو مئی دے واقعات دے وچ بھی تحقیق کرنے چاہے دیے کدھرے نا کدھرے جو پیس پیسے بندے فانڈ کوش نا کوش دیتا جے شاہ جی انہوں پھڑو اے برطانیاں دے وچ ایس اس کردہ جے پیا اور کہیں نا لے کہیں دینے برطانیاں چو بے اے دا تلک بھی اس سے اس سے گروپ نا لے انیس سوٹے ہتر آ لے نا لے وہ تصویران وارل ہو رہی ہیں انہیں سوشل میڈیا تھے وہ انیس سوٹے ہتر آ لے آنیا جنہاں دے کولو تھے جا کے میوے تے مائیاں تے سارا کچھ کھاندہا پیا راتنو کلبیاں چے دینے انہوں دے اڈیاں تے تعلیمات تے راتنو دو جے اڈیاں تے ٹھوکا ٹھکا ہی آڈیاں تے سار کہنے شاہ جی اے تارک جمی دا پوہ پاسپورٹ بھی کینسل کیتا جائے اور انہوں گرفتار کیتا جائے اور جمی جڑا اے دا بھی انہیں ہاتھیں پاکستان دی قوم نو خراب کرن دا بچیاں نو خراب کرن دا اور گوگی اور پیرنی اور نیازی نو نیک کہن دا تے لہذا اے دے تے بھی نو مئی آلے واقعات دے کھاتے جو پاکے تے انہوں بھی سٹھیا جائے اور گرفتار کیتا جائے آزم سواتی اشتہاری قرار آزم سواتی تو انہوں پتا ہے بارکل پیسے لے کے پاک فوج دے خلاف اور جنرل فیصل نصیر دے خلاف انہیں پکواسیات کی تھی سی اور اس مقرمے دے بیچ اے زمانتے سی اے ہون اشتہاری ہے اے ہون روپوش ہے پیشلے دنو نو مئی تو بعد روپوش ہے اے ہون عدالتہ پیش ہی نہیں ہو رہا زہری گالے روپوش ہے تے روپوش کی تھے یا ٹھیک ہے نا تے اے اے عدالتہ نے آزم سواتی نو اشتہاری قرار دے ریتا ہے ہونے کی تھے بھی چانتے ٹور گیا ہے تھ در ٹور گیا ہے افغانستان اپنے نان کیاں دے ٹور گیا ہے اس گال دے سان نہیں پتا یہاں بھارت چلا گیا سان نہیں پتا ہے اے جنسیاں دا کامل اب کے پیش کرنا دالت دے ویچ تے آزم سواتی نو اشتہاری قرار دے جتا جے موسر نکوی اگر وزیر آزم نگران آ جائے تے گال بڑی بننی جے مٹھا جی تے اسد عمرنے نیازی نو اشتہاری قرار دے جتا جی میڈا دانسر برطانیاں دے ویچ ایاشیاں تھوکٹھ کائی اور رو انیس سو تی ہٹر آ لیا اڈیاں تے جا کے سارا کچھ کر رہے آجے تے دا پاسپورٹ بھی کینسل کیتا جائے اور انہوں پاکستان بلا کے تے آئین دے مطابق سلام دعا کیتی جائے شاہ جی بہت شکریہ